یہ ایک مسئلہ جو ہے کالے لباس کا ہے ماشاءاللہ آج آپ بھی کالی پگڑی باندے میں مسئلہ یہ کہ کالی پگڑی باندی ہوئی ہے باس تو آپ لوگوں میں سے کئیوں نے پہنے ہوگا ہاں ماشاءاللہ کافی لوگ پہنے ہوئے آپ کو لوگ جانموجھ کے پہنتے ہیں جیسے آپ چوتھے چار دن اونٹ قربان کر کے جانموجھ چوتھے دن کرتے ہیں تاکہ مردہ سنت زندہ ہو تو ہمارے بھی بھائی اکثر جو ہے نا وہ مردہ میں مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں فائدہ ہی مرمے کرنے کا ہے چونکہ جب جس میں مردہ ہوئی ہوئی ہے اسی میں زندہ کرنے چاہیے اچھا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو اہلِ تشیعہ ہیں وہ پہلے عشرے میں کالا لباس پہننا پرفیر کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو پورے دس دن ہی پھنگتے ہیں میں ایک مسجد میں نماز پڑھا تھا ہمارے مفتی صاحب نے جو اہلِ سنت سے تعلق رکھتے ہیں مکتب فکر دیوبان سے انہوں نے ایک نیا فتما دیا انہوں نے کہا کہ ان دس دنوں میں کالا لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے نیا فتما نہیں یہ پرانا ہی ہے تو اب یہ ملو ہم کلرز پہ بھی لڑ رہیں گے اور بلیک کلر وہ کہہ رہا ہے پہننا ہے وہ کہہ رہا نہیں پہننا ہے ایک ناجائز حرام کہہ رہا ہے ایک بالکل کہہ رہا ہے کہ یہ اسی طریقے سے جیسے لیاس قادری صاحب جب گرین پگڑی پہنتے تھے تو کہتے تھے ایک ہی پگڑی کیوں ایک ہی کیوں اوڑوں کابو ہی نہیں آرہے انہیں رنگ نہیں پائین ہیں تو کہتے ہیں یار ایک اے رنگ برنگیں بیٹھے ہیں تو یہ وہی ہے کہ آٹا گندیاں ہلدی کیوں ہیں آٹا گندتے وقت ہلنا تو پڑتا ہے اب یہ آب آج ہے کالے لباس کے اوپر پہلی بات ہے کہ آپ یہ تیہ کر لیں کہ آپ نے بابی بننا ہے یا کتابی بننا ہے آپ نے وابی بننا ہے یا علمی بننا ہے نہ میں وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی پگڑی استعمال کرتے تھے بحاری مسلم میں موجود ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ داخل ہوئے صحیح مسلم کے الفاظ ہے کالی پگڑی آپ کے سر پہ تھی بحاری میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کا جو آخری خطبہ ہے اس میں کہ آپ کالی کلر کی آپ نے پٹی اپنے سر کے اوپر لپیٹی ہوئی تھی کالی کا عملی تو آپ نے سنی ہے پنچتن پاک والی عدیس ہے مسلم کی امائشہ والی کہ کالی چادر آپ نے اوڑی تھی جس میں حسنہ حسین مولا علی کو لیا آپ نے اور سیدہ فاطمہ کو کالی چادر بھی ثابت ہوگی چادر لباس ہے اور نبی الاسلام کا اومی لباس ہی چادر ہوتا تھا ایک تیمد اور چادر چادر بھی ثابت پگڑی بھی ثابت کرتہ بھی پہنے آپ نے جببہ پورا صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کو کسروانی تیالسی جببہ گفٹ میں ملا پرشن امپائر کے ہیڈ کی طرف سے وہ آپ نے زیبتان کیا اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں امی سلمہ کہتی ہے یہ کرتہ آپ پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں آپ کے مبارک تبرکہ اور اس میں ریشم کی گھوٹ لگی بھی تھی صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ریشم مرد پہن سکتا ہے صرف چار انگلی کی چڑھائی تک یعنی آپ کڑھائی کروا سکتے ہیں لہذا یہ ایک معصوم سی کڑھائی میری وائٹ کلر کی جس پہ اتنے لوگ اتراز کرتے ہیں خدا درہ ریشم دیویں نہیں کارٹن دیویں انہوں بھی عظم کار لے کرو اس کا تو نام ہی بی بی پی کو ہے ہاں بی بی سی اے بھی بی بی سی ہے دیکھیں نا تو اب وہ جب میں نے بتایا نا مسلم میں ایک کے سروانی تیالسی وہ کہتے ہیں یہ تو لکھا ہے کہ سروانی تیالسی یہ کالا جبہ تو نہیں ہے اچھا اس کو تو ہم بات بتایا کرتے ہیں کالی چادر تو مان لی آپ نے کالی کملی والے آپ ناتے میں لکھتے ہیں کالی پگڑی بھی مان لی آپ پیشے کہا رہ گیا جبے پہ بھی لے آتے ہیں آپ کو تو سر تیالسی کی سروانی جبہ ہوتا ہی کالے رنگ کا تھا جس طرح آج میں آپ کو کہوں کہ سندھی اجرک تو مجھے اس کا رنگ بتانے کی ضرورت ہے آپ کو آپ کہنے آپ نے کہا ہے سندھی اجرک جو سرک کلر کی ہوتی ہے اس میں سرک کلر تو مجود ہی نہیں ہے اجرک تو یالو ہوتی تھی تو سر آپ سندھیوں سے بھی پوچھ لیں آپ ٹیوی پہ دیکھ لیں کہ یالو کلر کی کونسی اجرک ہوتی ہے اس طرح کسروانی تیالسی جبہ جو ہے وہ کالا جبہ ہی ہوتا تھا جھڈہ تو کالا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالا بھی ہے سفید بھی ہے اور جھنڈے میں کالا کلر کا فائدہ ہی ہوتا تھا یعنی محل خورا ہوتا ہے کالا کلر میں تو وہ اس لیے بھی کالا کلر استعمال کیا جاتا ہے لہذا یہ ٹانگیں نہ لائے خدا کے لیے میں بول رہا ہوں میں یعنی زیادہ اس پوزیشن میں ہوں آپ تھوڑا صبر کر کے بیٹھیں کچھ نہیں ہوتا اپنی عادتیں موقوف کریں آپ لوگوں کے کسی بھی حرکت کی ایسے میری زمان کی روانی ٹوٹ جاتی ہے دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی محمد انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی محمد انکہ حمید مجید تو یہ کوئی رافزیو کا طریقہ نہیں ہے آپ جو ہے وہ کالا لباس پہنے اور دس مہرم پہ ماتم نہ کر کے سننی ہونے کا ثبوت دیں اور میں اس پہ عرض بھی کر دیتا ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے امہ حبیبہ کے جب والد فوت ہوئے ابو سفیان رضی اللہ تعالی محمد حضور کی بیوی ہیں وہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات کی خبر آئی تو تین دن کے بعد امہ حبیبہ نے پبلک علی عوام کے سامنے خوشبو لگائی اعلانیہ جو عوام سے مراد عورتوں کے سامنے خوشبو اعلانیہ لگائی رنگدار خوشبو تو عورتوں نے کہا جس نے آج بھی کہتی ہیں ہائے نہیں پیڑیئے ایک ہے تیرہ تک پہ عمر ہے تو عورتوں نے بھی کہا کہ آپ کا تو والد مر ہے تین دن پورے ان میں نے کہا جان بوجھ کے لگائی ہے کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر امان رکھتی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی پر سوگ کرے سوگ کی کیفیت میں آپ کا پتہ نا وہ ایک معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے غم تو پوری زندگی نہیں ختم ہو سکتا صحابہ اکرام پچاس سال بعد بھی حضور کا ذکر کرتے تھے تو آنسو آ جاتے تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سوگ کرتے تھے غم تو نہیں ختم ہو سکتا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوگے حسین نہ کریں غمے حسین تو ختم نہیں ہو سکتا وہ تو موجود ہے تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ کسی پر بھی تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاند کے چار مہینہ دس دے بس تو یہ امہ حبیبہ نے جان بوجھ کے ایسا عمل کیا کہ لوگوں کے چودہ طبق روشن ہو سر آپ بھی جان بوجھ کے نا محرم میں کالا لباس پہن کے نا تو اہل عدیس کی مسجد کی پہلی سب میں نماز پڑھا کریں کالی پگڑی کالا لباس پہن کے اور یہاں پہ لوگ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک بھائی آئے لاہور سے نا تو کالے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں وہ ایک لال رمال والے کے کلیپ آپ کے خلاف دیکھا نا اراؤں ان کے ٹکڑوں پر پڑھنے والا جانور کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کونسا نیا جانور آیا ہے یہ جانور سب دابت الارض ثابت ہوئے تو اٹھے آستے جس طرح جانور نکلے گا نا مومنین دے ہوتے جڑے نا اوہ عزت سلمان علیہ السلام کی گوٹھی والا معاملہ کرے گا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ آسا ہوگا وہ کافروں کے ساتھ اور وہ سارے معاملات جو آتے ہیں یہ دابت الارض ثابت ہوئے تو اٹھے آستے جانور ہی کہلو چلو تو کہتا ہے میں نے ایک کلپ دیکھنے شروع کیے انٹرنیشن نمبر پڑھنے شروع کیے کہتا ہے میں تو ران ہو گیا یہ تو پہلو انہوں نے اہل اے بیتول ہم سے چھپایا ہوا تھا وہ لاہور کے ایک مولانا صاحب ہے ان کی مسجد میں وہ جمعہ پڑھتا تھا جو اکثر ننگے سر اہل ادیس کی نمائنگی کرنے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہماری چونکہ آپ پتا ہے اکیڈمی کی پولیسی پچھلے ایک سال سے کہ ہم سپیسیفکلی نام نہیں لیتے کسی کا لیکن اتنے اشارے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو پتا بھی چلتے پھر بھی نہ پتا چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس صرف بات عام کھائیں پیٹ گرنے کی ضرورت نہیں تو وہ مولانا کے پاس وہ چلا گیا دیسے لے کہتا ہے کہ وہ تو کسی دیس کو نہیں مانتے نام اہل 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 کہتا ہے وہ بولا نہیں ہے تو سر یہ خود اپنے لیے علمی خود کو شملاور تیار کر رہے ہیں ایک تو وہ ان میں بم پھاڑنے والے ہوتے ہیں تو سر نہ ہم تو بارود والے ہیں اور نہ ہم گالیوں والے ہیں نہ ہم گالیاں دینے والے ہیں نہ بارود پھاڑنے والے ہیں ہم درود پڑھنے والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں کیونکہ آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو بڑی ممروں پر گالیاں دیئے ہیں نعوذ باللہ بلدھی اللہ�ng صلی علی محمد وعلی آل محمد ٹھیک ہوگئے ٹھیک شیعہ علی بھائی پھر اس میں آپ اہلے تشریعہ کو بھی پھر مشورہ دیں گے جو وائٹ لباس پہن کر مجالس میں شریعہ تو انہوں نے پہن ہوتا ہے شلوار وائٹ ہی ہوتی ہے اگلا سوال پہنے اچھا ایک ایک زمین اس میں اور سوال ہے کہ جو اہلے تشریعہ ہوں عام حالات میں جو ہے نا وہ کالے لباس سے وائٹ کرتے ہیں نہیں نہیں پہنتے ہیں آپ تو سارے پہن رہے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے روایات بے سے کہتی ہو شیعہ پہنتے ہیں وہ روایات کمزور ہوں گی جب ہم ان سے بات کریں گے وہ نہیں مانیں گے اس کے علاوہ کالے پہنتے ہیں عام حالت میں ان کے لیکچر سڑے ہوئے کالے پہنتے ہیں